متوکر ملعون لانت اللہ علیہ کہ ہم پرسوں توجہ دلا چکے کہ خبیسترین افراد میں سے تھا کیونکہ ناس بھی تھا مولا امیر المومنین کو جناب السیدہ کو عالیہ دیتا تھا امام حسن امام حسن کی توہین کرتا تھا اور اس نے امام حسن علیہ السلام کے روزے کو مسمار کرنا چاہا کئی طرح کیا بھی بلکل چاہا کہ ختم ہو جائے گمنام ہو جائے نہیں کر بایا مسمار کیا گمنام نہیں کر بایا اس نے ایک دفعہ جس طرح سے کہ فوجی مشقیں ہوتی ہیں اپنا جلوہ دکھانے کے لئے ہوتی ہیں آج بھی دنیا میں کہ اپنے مزز دکھائے جائیں اپنے ویپنز دکھائے جائیں تاکہ دوسرا آدمی کچھ کرنے سے پہلے سوچے تو اس نے بھی ایک دفعہ کیا کہ اپنی پوری فوج کو حکم دیا کہ وہ پوری فوج سے مراد یہ تو نہیں کہ ساری یعنی ایک بڑی فوج کو جو آ سکتی تھی کہ سامرہ میں آئے اور عبایات میں نقل ہوا کہ تقیبہ نوہ ہزار کی فوج ہیں اور یہ تلواروں کے ساتھ گھڑوں پر پیدل تیر کے ساتھ کمان کے ساتھ نیزوں کے ساتھ ذرہ کے ساتھ اب ظاہرے نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو دھوپ میں چمکتی بھی نظر آتی تھی اور پھر اس کے بعد پہلے تو ظاہرے خبر نہیں دیوگی امام کو اب سب کو جب اعتمال ہو گیا تو کہا امام کو بلایا گیا اور ایک جلوہ دکھایا کہ یہ میری فوج ہے اور اس کے بعد یہ بھی ساتھ میں کہا کہ میرے خلاف جو ہے وہ خروج نہ کرنا کبھی یہ پرابلم کیا تھا بنو عباس کا کہ جو اہل بیت پہ زیادہ ظلم کیا کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اہل بیت کے نام پر ہم نے بنو عمیہ سے پاور لے لی تو یہ اہل بیت ہم سے بھی دوبارہ پاور لے سکتے ہیں یہ انہ میں ایک شدید قسم کا خوف تھا اور اس خوف کی وجہ سے بنو عمیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بنو عباس نے اہل بیت پر ظلم کے سلسلے میں اور سب سے زیادہ انہوں نے کس کو مارا سادات حسنی کو کیوں مارا سادات حسنی کو امام نے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ ان کا ساتھ نہ دو حتیٰ روایات میں ایک امام نے کہا کہ میں نے آج بھی جفر اور جامعے کو دیکھا تم میں سے کسی کا بھی نام نہیں ہے کہ تمہیں حکومت ملے گی لیکن انہوں نے ساتھ دیا یعنی بنو عباس کو ساتھ ملایا بنو مئیہ کے خلاف پس جیسے ہی پاور میں بنو عباس والے آئے تو زیادہ جو انہوں نے مارا ہے جو ہمیشہ تاریخ میں سنتے ہیں کہ سادات حسنی کو مارا تو کیوں مارا اس وجہ سے مارا اور اسی وجہ سے پھر ظلم کا سلسلہ ہوا کس پر؟ آئمہ علیہ السلام پر جبکہ آئمہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ شامل نہیں تھے اور پھر آئمہ کو یقین دلانا پڑتا تھا کہ نہ ہمارا کوئی رازہ نہیں ہے ابھی اٹھنے کا کیونکہ پھر یہ اور مارتشیوں کو اصحاب کو اور جو دین کی حفاظت کا سلسلہ ہے روایت پہنچنے کا سلسلہ ہے وہ مشکل ہو جاتا جیسے کہ ہم نے توجہ دلائی تھی جناب حضرت جعبر جعفی کے معاملے میں یہ حالات تھے کتاب جلا دی جاتی تھی حملے ہو جاتے تھے تو اس نے کہا کہ تو امام نے کہا کہ میں بھی دکھاؤں اپنی فوج تو اس نے سوچا ہوگا کوئی دکھا دیں گے تھوڑے بہت تو امام نے اس وقت کچھ پڑھا راوی کہتا کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھا اور ہاتھ بلند کیے اور اس متوکل ملعون لعنت اللہ علیہ سے کہا کہ دیکھو اب جب اس نے دیکھا تو ظاہر ہے کہ جو روایت نقل کرنے والے امام کے پاس طرف دار تھے ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ پورا زمین و آسمان جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فوجیوں کی صورت میں ملائکہ کے جن کے ہاتھ میں آگ کی تلواریں اور نیزے تھے اور یہ منظر دیکھ کے ہوش اڑ گیا کس کا اسی متوکل ملعون کا لعنت اللہ علیہ کا لیکن کیا اس کا ایمان مضبوط ہوا وجہ کیا ہے اس کو یقین ہو گیا کہ امام ہے ہاں یہ ہو گیا لیکن یہ بھی اس کو یقین تھا کہ یہ معجزات والی چیز ہے جو انبیاء کے پاس تھے اور ہر وقت یہ معجزات دکھا کہ کچھ نہیں کریں گے یہ تو اس کو یقین آ گیا لیکن اس کو یہ بھی یقین تھا کہ نا انبیاء اور امام ان چیزوں کے ذریعے سے جنگ نہیں کرتے ہیں ان کو جنگ کرنے کے لیے یہی دنیا کے افراد چاہیئے کیونکہ انبیاء امام اسی طریقے سے کرتے ہیں تو یقین ہونا الگ چیز ہے خباست کا کم ہونا الگ چیز ہے اگر خباست کم ہونے کا امکان ہوتا تو ان لوگوں کی خباست میں کمی آ جاتی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سالوں دیکھا اور ان کے معجزات کو دیکھا لیکن ان کے نفاق میں اور کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا تو ایک جانب امام کی حجت تمام ہوئی متوکل جیسوں پر لیکن بعد میں ان لوگوں نے اپنا ظلم کے سلسلے گجاری رکھا تو اسی طریقے سے بعض اور افراد پر بھی حجت تمام ہوئی اور پھر بعض لوگ پھر ایمان ملاتے تھے لہٰذا اب امام سامرہ میں ہیں مشکلات ہیں گفتگو نہیں ہو سکتی چھپے ہوئے لوگ ہیں تو واقعہ بیان ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ متوکل نے ایک دفعہ ایک مسیحی شخص کو جس کا نام تھا یوسف ابنے یعقوب اور اسے فلسطین کے علاقے سے بلائیا یہ اچھا تاجر تھا اب ظاہر ہے کہ یہ آیا اپنے غلام وغیرہ کے ساتھ اور اس کو خوف تھا کہ اب میرے لئے کچھ نہ کچھ سزا ہے یا مال لوٹ لیا جائے گا یا کوئی اور سزا ہے اب ظاہر ہے اتنا اہم بھی نہیں تھا کہ متوکل کسی کو پھیجتا بس وہ آو ملو اور یہ آ گیا اس کو پتا تھا کہ نہیں آؤں گا تو جان جائے گی جاؤں گا تو شاید کچھ ہو جائے اب یہ تھا مسیحی لیکن اس کو امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں کچھ علم تھا اور اس نے کہا کہ اگر میری جان بچ گئی تو میں ہزار دینار جو ہے یہ جو رافضیوں کا اور علیویوں کا لیڈر ہے اس کو تھوں گا اور اسی طرح سے اس نے چاہا کہ میں دعا بھی کروا لوں جب انسان خطرے میں ہوتا ہے تو کہتا کہ اسی طرح بھی ہو جائے اب ممکن ہے کوئی سوچے کہ وہ عیسائی سے مسلمان کیوں نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوتا آپ کے خیال میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر مشکل آتی ہے تو پندیتوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ ہندو ہو جاتے ہیں تحویز بھی کرواتے ہیں ہندو ہو جاتے ہیں نا ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ ہو سکتا تو ہو گیا مختلف لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو لیکن اب اس سے خطرہ یہ تھا کہ ان کا گھر کس سے پوچھوں اور گھر تو ہے محاصرے میں ابھی آز رات رکھیں کبھی محاصرہ شدید ہوتا تھا کبھی کم ہوتا تھا تو اس کے ذائن میں ایک چیز آئی کہ میں کسی سے پوچھ تو نہیں سکتا اگر یہ واقعا امام ہیں اور صاحب کرامت ہیں تو اس نیت سے اپنی سواری کو چھوڑ دیا اب سواری نے چلنا شروع کیا چلنا شروع کیا یہاں تک کہ سواری ایک دروازے پہ پہنچی اور پھر اس نے حرکت دینا چاہا کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے ابھی آگے جائے گی سواری یا نہیں جائے گی یہ کیا جگہ ہے کچھ نہیں معلوم یہاں پر اس نے سواری کو بہت حرکت دینی چاہی تو سواری آگے نہیں بڑی اور اب یہ سوچ ہی رہا تھا تو گھر سے امام کے خادم نکلے اور کہا کیا تم ہو یوسف ابن یعقوب کہا کہ ہاں کہا کہ یہ کیا جگہ ہے کون کہا کہ امام تمہیں اندر بلا رہے ہیں تو پہلے جب اس نے کہا کہ امام تمہیں اندر بلا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ایک دلیل ہو گئی کہا کہ تم ہی ہو یوسف ابن یعقوب کہا یہ دو دلائل ہو گئی اب دالان میں وہ آیا جو زمانے میں جس کو آپ کہتے ہیں چوکھٹ یہ انڈیا پاکستان میں بھی عربوں میں بھی ہوتا تھا کہ ایک دروازہ کھلا ہے اس کے بعد ایک چھوٹا سا کمرہ سا بنا بایا ہے یا بعض زگاہ ایک دالان نومہ ہوتا تھا پھر دوبارہ ایک کمرے سے اندر جاتے تھے جس کو انڈیا میں وہ کہتے ہیں دہلیز بھی کہتے ہیں وہ عام طور پر ڈولیاں رکھی جاتی تھیں کہ یہاں تک انسان آگیا لیکن ابھی بھی گھر میں نہیں گیا ہے گھر کے لئے پھر اندر جانا ہے تو پھر اندر سے خادم آیا کہا کہ وہ جو تم نے مال امام کو دینے کے لئے رکھا تھا وہ بھی دے دو تو اس نے کہا تیسری دلیل پھر امام کے پاس وہ پہنچا اب یہ جو مال مانگا امام کو ضرورت نہیں تھی امام نے بتایا تم نے جو مال فلانی جگہ رکھا ہے وہ بھی دے دو امام کہہ رہے ہیں کہ وہ مال دے دو اور پھر وہ اندر گیا اور کہا کہ امام تمہیں بلا رہے ہیں اور پھر امام نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہوگا تم جاؤ ساتھ خیریت کے جاؤ کوئی تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہوگا اب یہ خطرہ کس وئے اسے ڈالا کہ اس نے نظر کی تھی کہ میں امام کو اتنا دوں گا آیا آج ہم ایسی نظر کر سکتے ہیں نکل کر سکتے ہیں اب امام کو دوں گا امام کے حرم کو دوں گا امام کی نسل میں سے کسی آدمی کو دوں گا امام کے کسی چاہنے والے کو دوں گا امام کی خوشنوزی کے ذریعے سے کسی بھی مومن کو دوں گا یہ ساری نظریں صحیح ہیں انہی میں سے ایک ہوتی ہے جو امام کی خوشنوزی کے لیے مجلس کراؤں گا ملاد کراؤں گا تبرک دوں گا نظر کراؤں گا یہ ساری چیزیں صحیح ہیں اب یہاں پہ امام نے فرمایا کہ اے یوسف ایمان کیوں نہیں لاتے تو کہا نہیں میں لاؤں گا تو امام نے فرمایا تم نہیں لاؤ گے لیکن تمہارا بیٹا لائے گا اب یہاں پر متوکل کے بعد دیکھئے والا واقعہ کہ یہ اب امام سے محبت بھی کر رہا ہے دلائل بھی دیکھ چکا اپنی جان بھی بچا چکا لیکن امام نہیں لائے آیا اس کی کوئی اور مثال ہے ہاں جب مباہلہ ہوا تھا اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلے والے پہچان گئے تھے ایمان لائے نہیں لائے کیوں نہیں لائے کیونکہ بیزنٹائن ایمپائر کے ان کو سپورٹ حاصل تھی ان کی شان و شوقت تھی یہ روایت میں ڈسکس ہوا ہے کہ اس کے بھائی نے کہا تھا کہ ایمان کیوں نہیں لائے کہا کہ ہمارا ایک مقام منزلت ہے مثال ایمان لائے کے کیا ہو گئے یہاں اس بیہابان میں بیٹھیں گے ہم آ کے جیسے یہ لوگ بیٹھیں ہیں ہم آ جائیں گے ساری پاور ختم ہو جائے گی ہم تو آ کے کارڈنل نہیں رہیں گے بشپ نہیں رہیں گے سب ختم ہو جائے گا لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم جزیعہ دے دیں گے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ آئیم علیہ السلام کو پہچاننے کے بعد ایمان مضبوط سے مضبوط ہو اور اضافہ ہوتا چلا جائے اس دعا کی قبولیت کے لئے برمحمد والے محمد صلوات مطول ہے